ہلو دوستو اسلام علیکم اس ویڈیو میں قطر سے جڑی چار لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس میں قطر کے صحیح بسمو شیخ تمیم بن حمد علسانی کے دوارہ ایک اچھی خبر بتائی گئی ہے گوڈ نیوز ہے کیا جانیں گے اس ویڈیو میں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں قطر کے اندر جو 18 دسمبر کو نیشنل ڈیم بنائے جاتا ہے اس موقع سے کتنے دنوں کی چھٹی رہے گی اس کے علاوہ جو بائک رائیڈر ہے جو بائک چلاتے ہیں قطر میں یا تو جو بھی ڈرائیور ہیں ان لوگوں کے لیے ایک خبر ہے وہ بھی جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گاڑی کو فہش کروانا چاہتے ہیں اس ٹیمارہ کے لیے تو جو قطر کے اندر نیشنل ڈیر کے دنوں میں چھٹی رہے گا تو کہاں جا کے آپ کرا سکتے ہیں جانیں گے اس ویڈیو میں تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو نہیں سسکرائب کیے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن آتا ہے اس کا دبانہ بالکل نہ بھولے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نیشنل ڈے کے چھٹی کے بارے میں قطر کے اندر ہر سال 18 دسمبر کو نیشنل ڈے منائے جاتا ہے اس سال 18 دسمبر منڈے کے دن پر رہا ہے پیر کے دن پر رہا ہے تو اس سال جو چھٹی رہے گا قطر کے اندر دو دنوں کے لیے چھٹی رہے گا کیونکہ جمعہ اور سنیوار چھٹی رہتا ہی ہے اس کے علاوہ دو دن کا اسٹرہ چھٹی رہے گا سنڈے سترہ دسمبر اس کے علاوہ 18 دسمبر منڈے کے دن چھٹی رہے گا ورکر لوگوں کی جو چھٹی ہوتی ہے وہ کیونکہ جمعہ کے دن میں ہوتی ہے تو ورکر لوگوں کو سنیوار اور ربی وار دو دن کام کرنا ہوگا ان لوگوں کا جو چھٹی ہے وہ کیول ایک دن کا رہے گا وہ اٹھارہ دسمبر کا رہے گا جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کا بھی جو چھٹی ہے دو دن رہے گا سنڈے منڈے جمعہ سنیوار بینک ویسے بھی قطر کے اندر بند رہتا ہے اگر آپ اپنے گاڑی کا فاس کروانا چاہتے ہیں تو سترہ دسمبر کو کیول دو فاس سینٹر کھلا رہے گا ایک ہے مجروحہ فاس سینٹر دوسرا ہے انڈسٹل ایریا کا فاس سینٹر اس کا جو ٹائمنگ ہے صبح کے چھے بجے سے لے کر کے دو پہر کے دو بجے تک رہے گا یہاں پر گیٹ جو بند ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے پہلے بند ہو جاتا ہے تو ڈیرھ بجے گیٹ بند ہو جائے گا کیول فاس سینٹر سترہ دسمبر کو کھلا رہے گا اٹھارہ دسمبر کو جتنے بھی فاس سینٹر ہے وہ سارے کے سارے بند رہے گا ہم بات کر لیتے ہیں قطر کے سیکھ صاحب سموش شیخ تمیم بن حمد علسانی کے دوارہ کیا خوشی کی خبر دی گئی ہے کیا گوڈ نیز دیا گیا ہے تو آپ کو بتاتے چلے ہر سال اٹھارہ دسمبر یعنی نیشنل ڈے کے موقع سے قطر کے جیل میں بند قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے قطر کے جو شیخ ہے شیخ تمیم بن حمد علسانی کے حکم کے دوارہ ان سبھی قیدیوں کو رہائی ملتی ہے جو قطر کے جیل میں بند ہوتے ہیں یہاں پر یہ نہیں بتایا جاتا ہے کتنے ہزار یا کتنے سو قیدی کو رہا ملتی ہے اور کون کون سے قیدی کو رہا ملی ہے یہ یہاں پر نہیں بتایا جاتا ہے کیول جو نیوز میں آتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے جو قطر کے شیخ ہے شاہب سموش شیخ تمیم بن حمد علسانی ان کے دوارہ قطر کے جیل میں بند قیدیوں کو معافی دی جاتی ہے قطر نیشنل ڈے کے موقع سے یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات یاد دلاتے چلے قطر کے جیل کے اندر نیوی فورس کے آٹھ آفیسر قید ہے ان لوگ کو قطر کوٹ کے دوارہ فانسی کی سجا سنا دی گئی ہے بہت سارے فیملی کو انتظار رہتا ہے قطر کے اندر جو قطر کا نیشنل ڈے ہے وہ 18 دسمبر کو آتا ہے کب آئے تاکہ ان کے گھروں میں خوشی آئے کیونکہ قطر کے جو سیکھ ان کے دوارہ جو امیری آرڈر جاری کیا جاتا ہے جس کو جیسے قیدی لوگوں کو معافی ملتی ہے کیا جو قطر کے اندر نیوی فورس کے آٹھ آفیسر ہے ان کے گھروں میں بھی خوشی آئے گی ہم دعا کرتے ہیں جتنے بھی پردیس میں قید ہے اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرے آپ لوگ آمین ضرور لکھے آپ لوگ بھی دعا کرے ان لوگوں کے لئے جو پردیس کے جیلوں میں قید ہے ان لوگوں کے لئے ابھی آپ سکرین کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک بندہ بائک کے اوپر رائیڈنگ کر رہا ہے اور سٹینڈ کر رہا ہے جس میں کھڑے ہو کر کے بائک چلا رہا ہے اور کسی دوسرے بندے نے اس کا ویڈیو بنا لیا اور یہ ہاتھ بھی ہلا رہا ہے جب اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو وزارت داخلہ نے اس بندے کو اریشٹ کر لیا اور اس کے جو گاڑی ہے اس گاڑی کی کیا حالت ہوئی ابھی آپ سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اور کہا گیا ہے کتر کے اندر ایسا کرنے والے کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا جو ایک دوسرے کے جان کے دوسمن بنتے ہیں حال ہی میں دو ڈرائیور کو بھی اریشٹ کیا گیا تھا جو ریسنگ کر رہے تھے اور ان کے گاڑی کا بھی یہی حال کیا گیا تھا دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ہم کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی دوستوں کا تہدل سے شکریہ موسیقی